سب سے پہلے تو دوستو آپ سب کو بہت بہت عید مبارک خاص طور پر میڈلیس اور یورپ کے اندر رہنے والے پاکستانیوں اور میرے دوسرے مسلمان بھائیوں کو عید کی نسبت سے یہ آج کا ہمارا کولم ہے اور اس کا موضوع ہے منافقت نہیں یہ سٹیٹس ہے دوستو ہمارا معاشر میں ہر چسو دیکھیں تو منافقت ہی منافقت ہے ہم لوگ سٹیٹس اور دکھاوے کے نام پہ اپنا کبارہ کروا لیتے ہیں لیکن دکھاوے اور سٹیٹس کی چاہ نہیں چھوڑتے اللہ اکبر زکاة دینی کی حیثیت نہیں کیونکہ تنخواہ دس تاریخ کو آتی ہے اور پندرہ تاریخ کو ختم ہو جاتی ہے پیسے میں طاقت نہیں سکسٹی فائف کا پٹرول ایک سو دو کے انڈے اور تو اور آٹھ روپے کی روٹی پچاس ہزار کمانے والا اور بیس ہزار کمانے والا دونوں ایک ہی صف میں نظر آتے ہیں نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز لیکن اپنی تمام ترماشی تنگیوں کے باوجود سٹیٹس کا لشکارہ بھی بہت ضروری ہے سٹائل اور شو آف نہ ہو تو سٹیٹس کیا خاک رہے گا کوئی عزت نہیں کرے گا اسی لیے شو آف اور دکھاوا کرو کہ یہی عزت کی زمانت ہے واہ واہ کیا بات ہے عبداللہ صاحب تو آج کل پھر کرزہ مانگتے پھر رہے ہیں عید قربان جو سر پہ ہے قربانی بھی جو کرنی ہے اب چاہیے قربانی جانور کی ہو یا پھر خود اپنی بھائی افسری ایسے ہی تو نہیں ملتی کوئی چمک دمک نہ ہو تو کوئی کیوں کر افسر مانگے بھائی صاحب آپ کیوں قربانی کیلئے مرے جا رہے ہیں آپ کی تو استطاعت ہی نہیں قربانی کی بھائی جی قربانی نہ کی تو خاندان میں نہ کر جائے گی پھر ہمسائے رشتہ دار اور سسرال والے کیا کہیں گے عبداللہ بھائی کرز کی رقم سے قربانی نہیں ہوتی چوڑیں جی کسی کو کیا پتا کہ قربانی کرز سے کی یا بچت سے لیکن بھائی قربانی کا تعلق نیت سے اللہ تو دیکھ رہا ہے بھائی اللہ معاف کرنے والا بھی تو ہے چوڑیں جی کسی کو کیا پتا قربانی کرز سے کی یا بچت سے کی آپ ایسے ہی مجھے لیکچر دیتے جا رہے ہیں لیکن بھائی قربانی سے زیادہ ضروری تو زکاة ہے یار اللہ معاف کرنے والا ہے وہ جانتا ہے کہ اتنے پیسے ہی نہیں بچتے کہ زکاة دی جا سکے واہ قربان جائیں جھوٹی انا پر اور اس کی تسکین کے ذرائع پر یعنی کہ حضرت انسان جس کو معاشرتی جانور کہا جاتا ہے وہ معاشرتی جانور ہی نہیں بلکہ معاشرے کا پجاری بھی ہے مسیبت میں پکارتا تو اللہ کو ہے لیکن فرائز کی ادائیگی میں معاشرتی رکھ رکعوں کو فضیلت دیتے ہوئے فرائز سے کتا ہی کرتا ہے دوستو چاہے پٹرول سیونٹی سکسٹی فائیو سے ایک سو پچاس کا ہو جائے انڈے شاید دو سو کے درجن ہو جائیں شاید سانس لینے پہ بھی پیسے ادا کرنے پڑے ہاں لیکن ہاں کیونکہ ہم دکھاوے اور سٹیٹس کے نام پہ اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں گے اور معاشرے کی ہر حال میں فرما برداری کریں گے اور انجام یہ ہوگا کہ جس نے بچانا ہے وہ ہی ہم سے ناراض ہو جائے گا اور جس کے لئے دکھاوہ کر رہے ہیں اور جس کے لئے اپنے آپ کو برباد کیا جا رہے ہیں وہی معاشرہ ہمارے کردار کے ناکامی پہ ہمیں ہی برا بھلا کہے گا سوچو سمجھو اور عمل کریں